اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اختر شاہ جہنپوری علی رحمت رضوان آپ نسلن راجپوت مسلکن سنی حنفی اور مشربن نقشبندی مجدید تھے اور مولودن شاہ جہنپوری دہلوی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عزازی نشان قادری رضوی کا بھی تھا آپ ساتھ جنوری 1935 عیسوی بمطابق 1354 ہجری کو شاہ جہنپور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک خاتے پیٹک زمیندار گھرانے سے تھا چودری عاشق علی خان کے مجلس صحبزادے آپ تھے آپ کے تین بھائی اور تین بہنیں ہیں آپ کے والد محترم اپنے علاقے کے مشہور اور معروف شخصیت اور سابق مفتی آزم دہلی حضرت شاہ محمد مظہر اللہ علی رحمت رضوان سے شرف ارادت و بیعت رکھتے تھے و 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اپنی ساری دنیایوی دولت لٹا کر آپ پاکستان چلے گئے حالات نے سات نادیا اور دور وقت کی روٹی کا مسئلہ بھی ان کے لئے مسئلے کشمیر بن گیا ان کا دل اس صورت حال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور پندرہ سولہ سال مسلسل بیمار رہنے کے بعد سترہ اپریر 1971 کو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد رحمت خداوندی کے آغوش میں چلے گئے علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علی رحمت رضوان پر ان کے والد محترم کی دینداری اور خدا ترسی کا بڑا گہرہ اثر تھا سائیدی ازدیش آپ کے شامل حال تھی 1945 بمطابق 1365 ہجری کو ایک مذہوب نے کرم فرمایا جنہیں فتح پر والے پیر صاحب کہا جاتا تھا جبکہ اس وقت آپ کے عمر یعنی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمت ملالی کی عمر صرف دس سال کی تھے میٹرک کا امتعان 18 سال کے عمر میں آپ نے کامیات کیا اور میٹرک کے بعد 1913 میں سلسلے نقشبندیاں مجددیاں کے برگزیدہ علمی و روحانی شخصیت شاہی امام و خطیب مفتی آزم دہلی حضرت شاہ محمد مظہراللہ علی رحمت رضوان سے بہت ذریعے خطو کتابت شرف بیعت حاصل کیا 1957 میں مرشد برحقنی قضی مشان بشارک سے نوازا اور 1960 میں جب آپ پاکستان تشریف لائے تو موصوف کو بالمشافہ شرف بیعت سے مشرف فرمایا حضور مفتی آزم اند علی رحمت رضوان علامہ شاہ جانپوری علی رحمت رضوان پر بڑے مہربان تھے جب بحرول علوم مفتی سعید افضل حسین منگیر علی رحمت رضوان اپنے عزیز و عقارب سے ملنے جو بریلی شریف میں نائب مفتی تھے انہیں تاقید کی گئی کہ اختر شاہ جانپور سے ضرور ملنا اور میرا سلام کہنا دوسری بار حضور مفتی آزم اند علی رحمت رضوان نے خلیفہ علی حضرت خدب مدینہ مولانا سعید زیادین مدنی علی رحمت رضوان کے دولت قدے پر مدینہ منورہ میں حاضری کے موقع پر جناب محمد عارف قادری رضوی زیائی کے ذریعے سلام اور کرامت نامہ بھیجا جسے علامہ صاحب نے اپنے لئے سرمایے افتخار اور سند نجا شمار کیا کرتے تھے علامہ اختر شاہ جانپوری مشربن نقشبندی مجددی مظہری ہونے کے ساتھ قادری رضوی شرف فیض بھی رکھتے تھے انہی دونوں سلسلوں میں مایاناز اور عظیم شان ہستیوں سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھے مفتی آزم دہلی حضرت شاہ مفتی محمد مظہرولہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان سے داخل سلسلے بیعت تھے سلسلے علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں مسعود ملت فروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری علیہ رحمت رضوان سے سند اجازت و خلافت بھی حاصل تھے اس قلاعہ آپ کو سلسلے علیہ نقشبندیہ میں مولانا ابو الحسن زید فاروقی علیہ رحمت رضوان سے بھی شرف خلافت حاصل تھا خط و کتابت کے ذریعے حضور مفتی آزم دہلی رحمت رضوان سے سلسلے علیہ قادریہ رضویہ کی شرف خلافت بھی حاصل تھے حضور شکل اسلام علامہ سید محمد بدنی میاع اور شارع بخاری علامہ مفتی شریف الحق قمجدی علیہ رحمت رضوان اور حضور تاجو شریع علامہ اختر عزا خان سے بھی شرف خلافت حاصل تھے پاک و ہند کے اکثر علماء اکرام نے علامہ اختر عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمہ ملالک کو سندہ حدیث سے نواز رکھا تھا جبکہ مفتی تقدس علیخہ علیہ رحمت رضوان اور کئی بزرگوں نے انہیں حدیث کی وہ سندے بھی عطا فرمائی جو انہیں خانواد عالی حضرت سے حاصل ہوئی تھی علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمت رضوان کا دین کے طرف پیدائش روح جان تھا اور تھا بھی احیران کن حد تک جس گھر اور ماحول میں آنکھ کھولی اور ہوش سانبالہ اور شعور کو پہنچے اس میں اس کے لئے زمین اہموار نہ تھی یہ محض فضل خداوندی تھا کہ میٹریک تک کی تعلیم حاصل کر لی تو علی خانہ کو مالی مشکلات میں گھرا واپ پایا جی بی کر کے جلد از جلد ملازمت کا آغاز کرنا ضروری نظر آیا اس کے بعد پرائیڈ طور پر یفے اور بیئے کی امتحانات بھی دیئے خدمت دین مطین کے خاطر جہاں اسلامیات اور اردو میں یمے کرنا بھی ضروری سمجھا وہاں عرب زبان میں مہارت تامہ حاصل کرنے کو ساری کائوشوں پر ترجی بھی دی اور ہوش سانبالتے ہی مسلمانوں میں پائے جانے والے ہر فرقے کا گہری نظر سے آپ نے متعلیہ فرمایا اور ہر ایک کے خوبیوں اور خامیوں کو غائر نظر سے دیکھا علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان ونی سو باسٹھ میں قلمی میدان میں اتھرے کیونکہ ان دنوں مدیر ہفت روزہ چٹان لاہور شورش کاشمیری نے ملک گیر سطح پر اعلی حق کے خلاف فتنہ برپاک کیا ہوا تھا اور پاک ہند کے اکثر توحید کے محافظ کلانے والے در حقیقت غستاخان رسول شورش کاشمیری کو مجاہدی آزم قرار دے کر پاک سرزمین میں اس فتنے کی آگ بڑھکانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے ان ابترحالات کے باعث علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمہ ملالے نے باطل کے خلاف میدان کارزار میں کود پڑے اس وقت سے علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان باطل پرستوں کے سر پرستوں اور سرغناؤں کو ہمیشہ لالکارتے رہے علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان نے سیاہ ستہ کے تراجیم بھی لکھے علالت کے باجو شہشوار قلم اس مبارک میدان میں سر پڑ دورتا رہا یوں شدید ترین علالت کے دوران بھی حادیث کا ترجمہ آپ نے جاری رکھا اور اس کے علاوہ آپ نے تہائی شریف مسلم شریف کتاب الاثار وغیرہ کا بھی ترجمہ لکھا علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہم ان کی کچھ کتابوں کی تصویریں جو ہیں آپ کو اس گرین پر دکھا رہے ہیں سر ورق دکھا رہے ہیں ان کی کتب کی طویل فہرست ہے اور شاید ممکن ہے کہ ان کی کتب پر کئی پر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہوں گے حضرت علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ چند منٹ کے اڑیوں میں ان کا مکمل ذکر خیر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اور ان کے ذکر خیر کے ساتھ انصاب بھی نہیں علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان تحریر کے ساتھ تخریر کے میدان میں بھی شاہ سوار تھے عید ملاد النبی میراج النبی وہ شابان میں عرص مظہری کے موقع برخصوصی خطبات فرماتے تھے علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمت الرزوان کے کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں یا حقانیت اسلام علیہ حضرت کا فقی مقام مشال راہ مجدد عقائد و نظریات تجلیت امام ربانی امام عظم مجدد الفیسانی کے نظر میں خصائص کنزل ایمان صرف امام حمد رزا علیہ حضرت کی تاریخ گوئی کلمہ حق فیضان امام ربانی مضامن کتاب علیہ حجت رزا غائبان نماز جنازہ جائز نہیں تسہیل کنزل ایمان ان آیات مودودی ترجمہ جواہر البہار ترجمہ الشفا ترجمہ دار المعارف بخاری شریف مترجم اول دوام سوام ترجمہ موتا امام مالک جلد اول دوام ترجمہ سننے ابن ماجہ جلد اول دوام سننے ابو دعود ترجمہ جلد اول دوام سوام مشکہ شریف جلد اول دوام سوام کا ترجمہ اس کے علاوہ آپ نے فاروق عظم محر درخشان عظیم الشان سانی اسنین ابو بکر کھلا خط مظہر البیان مظہر شریعت دوسرا زلزلہ دلی سے بالا کور تک براستا لندن تجلیات مظہر اللہ تقویت الایمان کا تحقیقی جائزہ مودودیت کا علمی جائزہ صحابہ اکرام مودودی صاحب کی نظر میں مسلمانوں کی اصلی جماعت ایک تائرانہ نظر قرآن مجید کے اردو ترجمہ پر ایک تائرانہ نظر کتب احادیث کے اردو ترجمہ پر قرآن عقائد و نظریات قرآن مجید کا ذاتہ عبادات قرآن مجید کا ذاتہ اخلاقیات قرآن مجید کا ذاتہ معاملات قرآن مجید کا ذاتہ تکتیر دو قومی نظریہ کیا ہے صحابہ اکرام حضرت مجید الفسانی کے نظر میں موجیزات کا توحید و شرک سے تعلق بشریتی انبیاء اکرام امام احمد رضا کا معتدل مسلک امام احمد رضا اور مسلح بیدات امام احمد رضا اور شرک فروش طولہ امام احمد رضا کس کے ایجنٹ تھے چودین صدی کا مجید شان احمد رضا پروانہ شمی رسالت کیا تازیم رسول شرک ہے موجودہ عیسائی اور بیبل بلبلے باغی رسول اس کے لئے ان کے بقیہ کتب کے فریز ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ علموفن کا ستارہ 18 جماعت الاولہ 1414 حجری پر مطابق 14 نومبر 293 کو گلاد دیوی اسپتال میں دن کے ساڑھے گیارہ بجے جان جانے آفرین کے سپورت کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْرَاجِونَ آپ کے وسال کے بعد ان کے بڑے بیٹے غلام مصطفی خاہ بھانجا نصیر الدین اور ایک عزیز محمد اسلام آپ کے پاس تھے ان کی وسال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک کو بیرونے ملک میں پھیل گئی آپ کے نماز جنازہ علامہ صاحب کے درینہ ملنے والے حاجی محمد افضل چغتائی اشرفی نے پڑھائی نماز جنازہ کے لئے علامہ صاحب نے اپنے زندگی ہی میں حاجی محمد افضل چغتائی اشرفی صاحب کو نامزد کیا تھا آپ کی وسال کے خبریں روزنامہ پاکستان روزنامہ خبریں ڈیلی نیشن اس کے علاوہ نوائے وقت روزنامہ جنگ اور دگر ملک بر کے اخبارات کے ساتھ ٹی وی چانلوں پر بھی نشر کی گئی ہماری دعا ہے کہ یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم